مقبضہ کشمیر کے ہندوارا علاقے میں ایک حملے کے دوران بھارتی سینٹرل ریزر پولیس پول کے چار ہلکار ہلاک ہو گئے ہیں کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق ہندوارا میں بھارتی سینٹرل ریزر پولیس پول کی گشتی بارٹی پر حملے میں چار ہلکار ہلاک اور ساتھ سخنے ہو گئے پی ٹی وی کے ذریعے نشکی یہی خبر جزباد کی بازے تصدیق کرتی ہے کہ دیشت گردوں کے ساتھ پاکستان کی کس قدر رغمت ہے یہی وجہ ہے کہ پی ٹی وی اس دیشت گردانہ حملے کو محض ایک حملہ قرار دے کر معاملے کی سنگینی کو کم ترک کرنا چاہتا ہے کپوڑا زلے کے علاقے ہندوارا میں منظر عام پر آیا یہ حملہ ایک دیشت زدانہ حملہ تھا نین پوجی دستے سی ای آر پی اک کی گشتی ٹکڑی معمول کے مطابق حفاظتی انتظامات کو یقینی بنانے کا فرض ادا کر رہی تھی کہ تب ہی دیشت گردوں نے سی ای آر پی اک کی گشتی ٹکڑی پر حملہ کر دیا اچانک ہوئے دیشت گردوں کے اس رشتلانہ حملے میں سی ای آر پی اک کے تین اہلکار شہید ہو گئے جبکی متابق اہلکار چھدید طور پر سکتی ہو گئے ظاہر ہے حملہ ورد جو کی دیشت گرد تھے جدید ترین ہتھیاروں سے لیس رہے ہوں گے اور پی ٹی وی کی بے شرمی کا عالم یہ ہے کہ سی ای آر پی اک کے اہلکاروں کی جانوں کا زیہہ اسے محض ایک حملہ نظر آتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ ہر سٹیٹمنٹ ان کا اسی طرح کا بیان بازی ہو گا تو میرا ماننا ہے کہ کم سے کم ہمیں اس کو زیادہ توجہ دینا نہیں چاہیے یہ پاکستان کا جو سوچ ہے وہ اس کا ایک پرتیق ہے یہ سچائی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں حفاظتی عملے کو نشانہ بنا کر دیشت گردوں کے ذریعے کیے جا رہے یہ حملے پتاتے ہیں کہ وہ کس قدر بوخلائے ہوئے ہیں دراصل حفاظتی عملے نے کارڈن اینڈ سرچ آپریشن کے ذریعے دیشت گردوں کا جینا محال کر دیا ہے آپریشن آل آوٹ کی مہم کے دوران حفاظتی عملے اور دیشت گردوں کے درمیان لگاتار تصادم کے واقعات سامنے آئے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دیشت گردوں کا لگتار خاتمہ ہو رہا ہے لہٰذا اس طرح کے دیشت گردانہ حملوں کے ذریعے دیشت گرد اپنی موجودگی دکھانے کی ناکام کوششوں میں لگے ہیں ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہر چیز کے لیے تیار رہتی ہیں اور وہ اب آرمی بھی اس کا موت اور جواب دے رہی ہے اور جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ ریاض نائیکیو کو بھی انہوں نے ایلیمنیٹ کر دیا ہے ابھی تو سارے ڈریڈڈ ٹیریسٹ جو ہیں وہ نیر ابوٹ ختم ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ٹیریسٹ آرگنیزیشنز میں ملٹنڈ آرگنیزیشنز میں ان کے رینکس میں کافی ہتاش ہے اور وہ کہیں نہ کہیں اپنی پریزنس شو کرنا چاہتے ہیں پی ٹی وی کی یہ فطرت رہی ہے کہ وہ ایک حکمت عملی کے تحت اس طرح کے جیشت گردانہ حملوں کو کبھی مسلح افراد کا حملہ بتاتا ہے کبھی نامعلوم مسلح افراد کا حملہ بتاتا ہے اور کبھی جیشت گردانہ حملے کرنے والے مجاہی دین بن جاتے ہیں صاف ہے کہ پی ٹی وی جیشت گردانہ حملوں کے ذمہ دار افراد کو جیشت گردوں کی کرتود بتانے سے بچتا ہے اور پی ٹی وی کا یہ ہر بار پاکستان کی اصلیت کو منظرے ہم پر لے آتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم رمضان کے آخری عشرہ میں داخل ہو چکے ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جسے لائل دل قدر رہا جاتا ہے اور اس کی عبادت جو ہے ہزارہ پہلے اتریاسی سال کی عبادت سے بہتر ہے کیونکہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے جو بابائی صورتحال اس وقت ہمیں در پیش ہیں اور کشمیر میں بھی اس کا اصل دیکھنے کو مل رہا ہے اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں یہ عوام سے انتجا کروں کہ وہ اپنے گروہ کے حضر ہی شب خانی کریں عبادت کریں اور درودہ اذکار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنی بھی حاصل کریں